دوستو آج بات کریں گے پانچ گوڈ نیوز کے بارے میں یقیناً دوستو افغانستان فرنس کے لئے پانچ بہت اچھے گوڈ نیوز بتا دوں گا پوری چند کارے ملے گی اس ویڈو میں دوستو اگر آپ بھی افغانستان کرکٹ کے اصلی فین ہیں تو اس ویڈو کو لائک کرو دوستو اگر چینہ کو سبسکرائب نہیں کیے تو آپ سب سے پہلے ہمارے چینہ کو سبسکرائب کرو اور بل آئیکن کو ضرور دبائیے اگر سب سے پہلی گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں یقیناً دوستو یہ محمد نبی کے حوالے سے اگر بات کریں دوستو محمد نبی نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا ہے جس نے بہت بڑے پلیئر کو پیچھے چھوڑا ہے یعنی ویرات کولے انڈری رسل محمد ریزوان گلین میکسول اور ایون مورگن سے بھی پہلے محمد نبی ہے یعنی ہائیس ٹی ٹوینٹی سٹرائک ریڈ 2016 سے جو یقیناً اس کی سٹرائک ریڈ ہے یعنی 214.41 سٹرائک ریڈ کے ساتھ ایک اچھی بلے بازی پیچھ کی جس نے دوستو بہت بڑے پلیئر کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور یقیناً دوستو یہ ٹوینٹی سکسٹین سے لے کر ٹوینٹی ٹوینٹی ون تک محمد نبی نے یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اس کے لئے دوستو اگر دوسری ریکارڈ کے بارے میں بات کریں یہ بھی محمد نبی کی حوالے سے اگر بات کریں دوستو میچ آوارڈز کے بارے میں تو دوستو موسٹ پلیئر آف دا میچ آوارڈز محم محمد نبی کو ملے ہیں اس کے علاوہ ٹویلف ویرات کولے اور گیارہ دوستو شاہدہ فرید ہیں روید شرما کو بھی گیارہ محمد حفیظ کو بھی گیارہ اگر دوسری گوڈ نیوز کے بارے میں بات کریں دوستو یہ راشد خان کے حوالے سے یقیناً دوستو راشد خان کی جتنے تعریف کریں اتنے کم ہے یعنی ہر جگہ پر یہ اپنے ریکارڈز بناتے ہیں اور اسی سال بھی دوستو موسٹ وکٹس ان ٹوینٹی ٹوینٹی ون میں بھی راشد خان پہلے نمبر پر ہے ایک زیادہ وکٹ لیا ہے یعنی سیونٹی فائف وکٹس لیا ہے دوسرے نمبر پر مصطفیز الرحمان تیسرے نمبر پر وہاب ریاز لیکن دوستو راشد خان پہلی نمبر پر ہے اور ایک بہت اچھی رینکنگ ہے یعنی بہت ہائیسٹ ہے مصطفیز الرحمان اور وہاب ریاز کے ساتھ دوستو اگر تیسری گوڈ نیوز کے بارے بات کریں تو دوستو محمد ریزوان کے حوالے سے اگر بات کریں یہ پاکستان کے ایک بہت اچھے بلے باز ہے دوستو آج محمد ر ریزوان نے دوستو دورہ کیا پاک آفگان بارڈر جو دوستو آفگانستان کے ریفیجیوز رہتے ہیں جہاں پر دوستو محمد ریزوان گئے تھے اور اس کو آفگانستان کی جتنے ریفیجیوز ہے اس کو دوستو فود ڈسٹریبیوٹ کر دیا میڈیسن اس کے علاوہ کلوتز یقینا دوستو محمد ریزوان نے ٹویٹ بھی کہا کہ آفگانستان کے بہت بہادر لوگ ہیں اور اس کے ساتھ مدد کرنی چاہیے کیونکہ اس کی سیچویشن بہت خراب ہے آفگان آفگانستان اور بنگلہ دیش کی سیریز کے حوالے سے یقینا دوستو ایک بہت بڑی خبر آ رہی ہے اور بنگلہ دیش ٹیم کے درمیان ایک بڑا سیریز کلے جائے گا جس میں دوستو تری او ڈی آئی میچز ہوں گے اور دوستو اگر بات کریں اس میں ٹو ٹی ٹوینٹیز بھی ہوں گے یہ اے سی بے بہت جل اس کے شیڈیول بھی آناؤنس کر دیں گے یقینا ایک بہت بڑی خبر ہے اور دوستو اگر آخری خبر اور اچھی گوڈ نیوز کے بارے ہم بات کریں تو دوستو یہ آفگانستان اور نیدر لینڈ کے سیریز کے حوالے سے جس طرح آپ جاندے گے آفگانستان اور نیدر لینڈ کے درمیان ایک بڑا سیریز کلے جائے گا جو جینوری کے مہینے میں کلے جائے گا اس کے لائف ٹیلی کاسٹ بھی ہوگی یعنی آر ٹی ای سپورٹ دوستو اس کا آفیشل بروڈکاسٹر ہوگا آپ اس کو لائف ٹیلی کاسٹ چینل پر بھی دیکھ سکتے تو دوپ کو پانچ گوڈ نیوز آپ کو بتائیں گے آفگانستان اگر آپ کو یہ خبریں اچھے لگے تو اس ویڈو کو لائک کرو دوستو آپ بھی ضرور کمنٹ کریں خدا حافظ